سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں بڑھانے اور جلد دینے پر غور کرونا کی دوسری لہر شدید ہونے لگی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے سینما ٹیٹر اور دربانوں کو فوری بند کرنے کا حکم دے دیا تعلیمی ادارہ میں قبل از وقت موسم سرما کی تاتیلات عوامی اجتماعات پر پبندی اور مارکیٹیں جلد بند کرنے پر بھی غور جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کی صدارت میں ہوا جس میں ملک اور خاص طور پر تعلیمی اداروں سے حاصل ہونے والے کوورڈ نائنٹین کے قصص سے متعلق اداد و شمار کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے شرکہ کو کرونا ایس سو پیز پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں تعلیمی اداروں میں قبل از وقت موسم سرما کی تاتیلات دینے اور بڑھانے کی شفارش کی گئی اجلاس میں عوامی اجتماعات پر پبندی اور مارکیٹیں جلد بند کرنے کی شفارش بھی کی گئی جبکہ سینما اور ٹھٹرز فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ان سیو سی نے شادی تقریبات سے متعلق نظر سانی شدہ گائیڈ لائنز جاری کر دیں جس کے تیش شادی کی آؤگ ڈور تقریبات میں پانسو نہمان شریک ہو سکیں گے شادی تقریبات کی گائیڈ لائنز کا اطلاق بیس نومبر سے ہوگا پنجاب حکومن نے شادی حالز بند نہ کرنے پر اتفاق کر لیا پنجاب حکومن نے حالز بند نہ کرنے کے حوالے سے شفارشات مرتب کر کے منظوری کے لئے وفاق کو بجوا دیں واضح رہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آگئی ملک بار میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی اتداد بیس ہزار سے بڑھ کر اکیس ہزار ہو گئی جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اکیس افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دو بیٹے جس کے بعد آنواد کی مجموعی اتداد سات ہزار اکیس ہو گئی اب تک کرونا وائرس میں مبتلاہ تین لاکھ بیس ہزار چھے سو پچاس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اسازہ پر نئی پبندی آئید پنجاب بر کے اسازہ کے لئے بری خبر بہمی تبادلوں پر پبندی آئید پنجاب ٹیچر یونین نے احکامات واپس نہ لینے پر احتجاج کی دھمکی دے دی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اسازہ کے بہمی تبادلوں پر پبندی لگا دی نئی پلیسی کے تحت اب ایک سکول میں سال سے زائد تائینات رہنے والے اسازہ ہی بہمی تبادلوں کے اہل ہوں گے ایک سال سے کم عرصہ سے تائینات اسازہ بہمی تبادلوں کے لئے نہ اہل قرار دے دیئے گے ذرائع کے مطابق موجودہ میرٹ پر پورا نہ اترنے والے سینکڑو اسازہ کی تبادلوں کے لئے جمع درخواستیں مسترد کر دی گئیں متاثرہ اسازہ نے سکول ایڈوکیشن سے پلیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا پنجاب ٹیچر یونین کا کہنا ہے کہ پلیسی میں نرمی نہ لائی گئی تو برپورے احتجاج کریں گے حلاوازی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اسازہ کی برتی کی حوالے سے پلیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا آئندہ اسازہ کی برتی مستقل بنیادوں کی بجائے آرزی طور پر کی جائے گی صبح برکہ سکولوں میں اس وقت ستر ہزارہ اسازہ کی فوری ضرورت ہے اسازہ کی نئی برتیاں صرف ایک سے دو سال کے کنٹریکٹ کی بنیاد پر کی جائیں گی خراب کارکردگی پر اسازہ کے کنٹریکٹ میں توسین نہیں کی جائے گی دوسری جانب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناقص محکمانہ پلیسیوں سے تانگ آ کر پنجاب برکہ پچیس ہزار سے زیادہ اسازہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کرا دی لاہور سے بھی دو سو پچاس کے قریب اسازہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ